بھاچپا کی جنہ اشریواد یاترہ میں پتھر باجی ماملہ اب لگاتار طول پکڑتا نظر آ رہا ہے اس ماملے میں پولیس نے جب سے گرفتاری کی اور آروپی بنائے ماملہ اور زیادہ گرماتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ماملے میں مناصر آولی کولی کے گوپالک کسان گروار کو بھاچپا کے خلاف لام بند ہو گئے ان کسانوں کا نیترات او بی سی سنبھاگ دیکش اور گوپالک سنگ زلہ دیکش دیوہ گرجر نے کیا جہاں بڑی سنکھیا میں کسان نیمچ کے امبیٹ کر سرکل اسثیت نہروپارک میں اکتریت ہوئے جہاں آدھا گھنٹہ میٹنگ میں کسان نیتاؤں راو سنگ گرجر نے سبھی کو سنبھو دیت کیا گوپالک کسانوں نے بتایا کہ راولی کولی جہاں پر چیتا پروزیکٹ سویکرت ہوا ہے وہاں پر سیکھڑوں پریوار ہزاروں کی سنکھیا میں قریب تیس ہزار گائیوں کی بھرن پوشل کرتے ہیں اور وہی اپنی جیویکہ کا ایک ماتر سادھن بھی وہی ہے بھاچپا کی سرکار چرنوئی کی زمین پر تارفیسنگ کا کام کر رہی ہے جس کا ویروڈ لگاتار کیا گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ جناشرواد یاترہ پر ہمارے دوارہ پتھراؤں نہیں کیا گیا اس کے باوزود بے قصور لوگوں پر 307 جیسی گمبر دھاراؤں میں ماملہ درج بھاچپا نے کروایا ہے یہ سارے ماملے جھوٹے ہیں اور جیل میں بند لوگ نردوش ہیں اگر ہماری مانگیں نہیں مانی جاتی ہے تو ایک بڑا اندولن شہر میں کیا جائے گا پہلے چرن میں یعنی شکرووار کو رامپورا تھانے کا گھیراو کیا جائے گا نیای نہیں ملنے پر مناصہ تھانے کا شنیوار کو گھیراو کیا جائے گا پھر بھی نیای نہیں ملا تو رویوار کو کلیکٹر اسپی کاریالے کا گھیراو کر دوسر سپلائی بند کرنے پر ویچار کیا جائے گا اگر پھر بھی نیای نہیں ملا تو بھوپال میں بھاجپا کا ویروت جاری رہے گا اور تمام سنگٹھن اس پارٹی کا بحیشکار کریں گے اس دوران تمام شتیپورتی کی ذمہ داری مدیپردیش سرکار کی ہوگی یہ جو بھاجپا کی جنرلہ اشیرواد یاترہ تھی یہ ایک جنرلہ اشیرواد یاترہ نہ ہوتے ہوئے کیونکہ وہاں پر ہمارے پشوپالک لوگ اور جو گوپالک لوگ ہیں پلک پاوڑے بچھا کے اس یاترہ کا اندیار کر رہے تھے سبوں نے اس کا سواگت کیا اور اس کے بعد جب وہاں پر جن پرتنیتی دوارہ آکروشی تروپ میں لوگوں کو کہا گیا ہڈر ہڈر اس ٹائپ سے کوئی کہا نہیں ہوئی اس کے باوجود بھی یاترہ وہاں سے نکل چکی تھی اور یاترہ کے آگے جانے کے بعد اگر کسی نے پتراؤں کیا یا کچھ بھی کیا مان لیا جائے کہ گلتی سے کوئی بچوں نے یا یوہوں نے ایسا کچھ کیا ہے تو پارٹی کے بڑے بڑے انہتہ ہے ان کو بیٹھ کے سمجھایا جا سکتا تھا نہ کہ ان پر تین سو سات جیسی اپرادک دھارائیں بھارتی جنتہ پارٹی یا کانگریس پشوپالک تھے ان کو کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں نہ ہم کو لینا دینا ہے گریپتار کل تک دن بارہ لوگوں کو کیا تھا اور جانکری ملی کہ تین کو چھوڑا ہے اور اس کے بعد بھی مان لوگ گاؤں میں لگاتار پولیس کی گاڑیاں جانا لگاتار اتنا ماحول قراب کر رکھا ہے کہ گاؤں میں لوگ اتنے دہشت میں ہیں اس لیے آج ہم جلا بوچر سماج جلا دکھ دوتپا تک سنگ جلا پشوپالک سنگ جلا دیو سے نا اور اوپی سی مہا سبا سنباک کی طرف سے میں خود پشوپالک سنگ دیکھ سوں ہم نے یہ چیزیں رکھی ہے کہ اگر تدکیال نائی نہیں ملا تو کل رامپورہ میں تھانے کا گھیرا ہوگا اور اگرہ اندولن ہوگا اور اس کے بعد رویوار کو مناسا میں تھانے کا گھیرا ہوگا گیاپن دیں گے اور اس کے بعد بھی اگر نہیں سنا تو جلا کلیکٹر ایس پی کے لیے پھر سبی سنگٹن کے لوگ اکھٹے ہوگے پھر کم سے کم دس سے بھی سجار لوگوں کی سنگٹن میں پورا سمودہ ہی کھٹا ہوگا اور اس کے بعد اگر نینے نہیں ہوا اور نینہ نینہ نہیں نکلا تو بھوپال جائیں گے اور مکی منتری آج مان لو جو گوپالن کی بات کر رہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اول ہندو تو اور گوو کے نام پہ ستہ ہاتھی آ رہی ہے ہم سب بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتک ہے گوپالن کوئی اس کا سمرتک نہیں تھا ان لوگوں اور جب ان نے کہا کہ جے جے کملنات بولا اور جے جے کملنات کسی نے بولا تکیا 307 لگا ہوگے کوئی بچے جانتے نہیں جانتے کو دیکھ کے بول دیا اور دوسری بات یہ کہا کہ کانگریس کی ساجی سے کوئی ایک کانگریس کا پتہ دکاری بتا دے ہوا اور جو موقت میں ہوئے جانتے ہیں وہ بھی بیجے پی کا چلے کا کاریکارینی کا صدیش ہے کینٹو وہ کلاز چاوڑا کا سمرتک تھا گوٹو باجی کے کاران ابھی ہم کلیکٹر کو دے رہے ہیں اس پی کو دے رہے ہیں اس پی صاحب کو دے گئے اور ان سے مانگ کریں گے یہ مقدمے ہوئے جو مقدمہ ہوا اگر وہاں چیتہ لانا ہے شیئر لانا ہے بھالو لانا ہے چولانا لاؤ آپ کو اگر ساری جگہ ایک بار کرنا ہے ساری کر دو آپ کو اگر ان کو ہٹا نہ ہے تو ہٹا دو ہم اس کے لئے منہ نہیں کر رہے پر ان کے آجیون کی بیوستاتوں کریں ان گائیوں کو بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا خرید لے وے مانتری خرید لے وے موکے مانتری خرید لے وے موکے مانتری نے گھوشنا کری تھی ایک گوپالک کو نو سو روپے مہینے ملے گے کیا کسی ایک کو ملے نو سو روپے کسی کو ملے اچھا اگر ہوا تو مہتر پردیس میں پورا گوپالک گوٹر سمجھ اگر بھارتی جنتا پارٹی کا بحیس کر کرے گا کی نہیں کرے گا نام بتاؤ نام بتاؤ نام بتاؤ نام بتاؤ نام ایک طرف دو شالوں میں جگہ نہیں ہے ایک طرف دو رکھشت کی بات کرتے ہیں ایک طرف سناتن ڈھرم کی ہندو کی بات کرتے ہیں لیکن خالی بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا چار چیتوں کے لیے سبتائی ہجار گائیوں کو اناج کرنے کا جو پریاس ہے سرکار کے دوارہ اس کے گروت میں سب لوگ یہاں ہیں پورو میں ونی بھاگ کے عدیقاریوں سے مل چکے ہیں جناب پریشاہ سن سے مل چکے ہیں جن پتینی دنوں سے مل چکے ہیں اس کے بعد جو یاترہ ان کے گاؤں میں آئی اور اسی یاترہ میں جو بھٹنائیں ہوئی ہے اور اس کے بعد پریشاہ سن جیدہ پولیس کے دوارہ ان کے اوپر اناوشک ایسا مل چکے ہیں وہ پالکوں کو اوپر تین سو سات کی دھارہ میں کہے میں ہوئی تین سو دھارہ سات کی دھارہ یہ ہوتی ہے کہ جب چھے انچ گہرہ دھا ہو جائے اور ڈاکٹر میڈیکل میں کہہ کہ چھوٹ سے مر سکتا ہے تو اس پہ تین سو سات کی دھارہ سر آج کس پرکار کھائے جائے ہیں آج سب لوگ یہاں پہ اس لیے اکتہ ہو رہے ہیں کہ ایک دھارہ ہیں اس میں کچھ غلط نہ گئی ہیں اور کچھ جو ہے وہاں تھے ہی نہیں جو اپرادتی ہے ہی نہیں جن نے کوئی پچھروازی نہیں کی ہے ان کے خلاب بھی پولیس نے قائمی کیے اور ان کو یہاں پر پولیس اٹھا کے لیے ہی جب سی سی ٹی وی پھوٹیج بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں تھے ہی نہیں باقی تو ٹھیک ہے ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ جب ہاں پہ سب کیمرے لگے ہوئے تھے پولیس کی ہیڈیو ریکارڈنگ کی جن دن لوگوں نے پتھروازی کیے ان کے خلاب نیم آنسار قانون اپنا کام کرے ہم کو کوئی بات ایک نیرپراد لوگوں کو جو ساملی نے اس دام میں ان لوگوں کو بند کر رکھا ہے ان کو چھوڑا جائے اور ان کو گوپالکوں کو وہ بھومی لوٹا ہی جائے جو انیس سو ساٹھ میں ان کو گوپالک کے لیے دی گئی تھے چار چیتوں کے لیے سکتہ ہی سہزار گو مارنا کہاں کا نیائے ہے کہ ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں ایسی چھوٹی اور انعوشہ انرگل کاروائی اگر کری جائے گی تو آج یہاں پر ہم لوگ جھاپندے رہے ہیں کل رامپورا میں ہوگا پرسو مناسہ میں ہوگا لگاتار گوپالک کس لڑائی کو لڑتے رہیں گے میں ان کے سمرچن میں ایسی لیے آیا ہوں کی گو رکشہ ہو جائے گوپالکوں کے خلاب انعوشہ کاروائی نشہ نہ کریں بس یہ ہماری مارک